ہلو پرینز آج ہم بنائیں گے کڑی بوبی پکوڑے اور ساک بابی تو یہاں پر ہم دونوں طرح کی کڑی بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے دہی لیا ہے اور دہی کو ہم اچھی طرح سے پہلے اس طرح سے مت لیں گے جانتے کی اسمود کر لیں گے تو یہاں پر دہی کو ہمیں اچھی طرح سے اسمود کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اس میں جو ہے ڈالنگے پانی تو یہاں پر پانی ہم زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کو پتوہ سا گولنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے اس میں پانی ڈال لیا ہے تو پانی ہمیں اس میں زیادہ ہی ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اس میں جو ہے لیں گے بیسن تو یہاں پر ہم دھائی سو گرام سے زیادہ بیسن لیں گے اور وہ اس میں میں ڈال دوں گی تو یہاں پر بیسن کو ہمیں ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم جو ہے اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں ایک بھی جو ہے گھٹلہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر سارے جو ہے گھٹلوں کو ہم اس میں جو ہے مکس کر دیں گے تو اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کر کے تیار کر لینا ہے اور جب جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تب یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے کلر کے لیے حلدی تو یہاں پر حردی میں نے دو چمچ ڈالی ہے تو یہاں پر حردی ہمیں زیادہ ہی ڈالی ہے حردی کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم جو ہے اس میں دیڑ چمچ مرچ ڈال دیں گے مرچ اپنے اکورڈنگ بھی آپ رکھ سکتے ہو جیسا کھانا ساتے ہو اس کے بعد سواد اکورڈنگ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو ہمیں اس میں جو ہے مکس کر دینا ہے تو ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گیس پر ہم اس کو جو ہے چڑھا دیں گے گیس پر چڑھانے کے بعد میں ہمیں جو ہے اس کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو ہمارا جو یہ کڑی ہے وہ فٹ جائے گی تو یہاں پر ہم اس کو جو ہے چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں اوال نہ آ جائے اور جب تک اوال آئے گا تب ہی ہمیں اس کو چھوڑنا ہے پیسے بلکل بھی ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے نہیں تو ہماری کڑی فٹ جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھئے اوال آ گیا ہے ہم جو ہے چھوڑ سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیروار اس طرح سے ہمیں اس کو چلانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بڑی ایسے اس میں جو ہے اوال آ رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے پکنے دیں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اور بیچ ویچ میں اس کو جو ہے چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اس کو تھوڑی تھوڑی دیروار چلائیں گے یہاں پر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کڑی کو کتنا سارا پانی ڈالا تھا اور کتنی ساری یہاں پر کڑی رہ گئی ہے اور اس میں جو ہے لال پپڑی بھی آنے لگی ہے اور اس کو ہمیں جب تک پگانا ہے جب تک کی اچھی طرح سے اس میں لال پپڑی نہ آ جائے اور اچھی طرح سے ہماری کڑی جو ہے نہ پک جائے اسی جیے ہم اس کو پتوا گھولتے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے پک جاتی ہے اب ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن اور بیسن میں ہمیں ڈال دینا ہے نمک تو یہاں پر ہم دونوں طرح کی کڑی بنا کر تیار کریں گے سوادنوسا نمک ڈال دیا ہے اور پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو جو ہے مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کا جو ہے گھول بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر گھڑی اس میں بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے ہم گھول بنا کر ایک تیار کر لیں گے آپ میچ ڈالنا چاہو تو اس میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن اور بیسن میں ہمیں ڈال دینا ہے یہاں پر نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم جو ہے ایک چمچ سے اس کو جو ہے اس طرح سے کر دیں گے اب یہی پر ہمیں جو ہے اس میں ڈال دینی ہے ایک بڑا چمچ اوئل تو یہاں پر میں ایک بڑا چمچ سرسوں کا اوئل اس میں ڈال رہی ہوں اب جو بھی کھاتے ہو وہ اس میں ڈال سکتے ہو اور اچھی طرح سے ہمیں جو ہے مکس کر لینا ہے پر کڑی جو ہے سرسوں کی اوئل میں ہی اچھی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے سرسوں کا اوئل ڈال آیا ہے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اب جو ہے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈال کر ہمیں اس کا ایک تائٹ سا آٹا بھا کا تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے ہم جو ہے اس کا آٹا بھا کا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں جو ہے اس کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس میں سے آٹا لیں گے اور دو بھاگوں میں اس کو جو ہے باٹ لیں گے آپ تھوڑا تھوڑا بھی لے سکتے ہو اس کے بعد کوئی چکلاز یا تھالی لیں گے اور اس پر اس طرح سے ہمیں اس کو جو ہے ہاتھ سے اس طرح سے رول کرنا ہے اور رول کرتے ہوئے اس طرح سے ہمیں اس کو اس طرح سے پتوی پتوی ساکھ آپ کہہ سکتے ہو تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ایسے نمک پاڑے بھی بول سکتے ہو اور اس طرح کے ہمیں نمک پاڑے یا ساکھ جو بھی آپ بولتے ہو وہ اس طرح سے ہمیں جو ہے اس کو بنا کر تیار کر لینا ہے یہ آپ پر دھیان دینے والی بات ہے کہ پتوہ پتوہ ہی بنانا ہے موٹی اس میں ہمیں بالکل بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں پر اس طرح سے پتوی پتوی کر کے میں ایک برطن میں رکھتی آ رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم باقی کے بھی بنا کر تیار کر لیں گے جتنے بھی آٹے کے ہوں گے اس طرح سے ہمیں بنا کر ان کو تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے بیسن کا گھول اور ساکھ دونوں ہی بنا کر تیار کر لی ہے اب شبیر ہم ان کو جو ہے سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے سلسوں کا آئل ڈالا ہے اب جو بھی کھاتے ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہو اور یہاں پر ساکھ کو پہلے ہم سیکھ لیں گے تو یہاں پر میں نے ساری ساکھوں کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہمیں جو ہے ان کو دھیمی آنچ پر ہی سیکھنا ہے تو اُلٹتے پلٹتے ہوئے اچھی طرح سے بڑی ایسا کلر آنے تک ایک کرسپی ہونے تک ہی ہمیں ان کو سیکھنا ہے تو اس طرح سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہم جو ہے ان کو سیکھ کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اُلٹ پلٹ کر ہم اس کو اس طرح سے سیکھ لیں گے اور اب جو ہے ہم ان کو جو ہے نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو نکال لیتی ہوں اور اسی کڑائی میں ہم یہاں پر ڈالیں گے پکوڑے تو یہاں پر ایک چمچ سے اس طرح سے ہمیں بیٹر اس میں ڈال لینا ہے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنانی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا اس میں اس طرح سے ڈالیے باقی آپ جیسے بھی کھاتے ہو بیسے پکوڑے اس سے آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو یہاں پر سب کو اس طرح سے ہمیں ڈال لینا ہے جتنے آپ کی کڑائی یا جس بھی ورطن میں آپ سیکھو اس میں آ جائیں اتنے ہمیں اس میں ایک بار میں ڈال لینے ہیں اور ڈالتے سمیں جو ہے گیس کی فیلم کو ہمیں لو رکھنا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے اس میں ڈال جائیں یعنی کی سارے ہو جائیں تب ہمیں گیس کو میڈیم کر دینا ہے اور تب ہمیں ان کو جو ہے سیکھ لینا ہے اور اچھی طرح سے سکھنے کے بعد ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ کچھا ہے تو ہمیں ابھی اس کو نہیں پلٹنا ہے تھوڑی دیر میں ہم ان کو جو ہے پلٹیں گے تو اب تھوڑی دیر بعد ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اور اُلٹ پلٹ کر ہم ان کو اچھی طرح سے جو ہے سیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی بڑی ایسا ان کا جو ہے کلر آ گیا ہے اور اکتم کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے نکال لیتے ہیں تو سب کو ہمیں نکال لینا ہے تو یہاں پر میں نے پکوڑے اور ساکھ دونوں کو ہی سیکھ کر تیار کر لیا ہے اور بہت ہی بڑی طرح سے ان کا جو ہے کلر آیا ہے اب ہم اپنی کڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چیک کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری جو کڑی ہے نا کتنی پکر آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے اس طرح سے ہمیں اس کو پکانا ہے اور اس میں ساکھ اور پکوڑے ہمیں ساتھ میں ہی ڈال دینے ہیں کیونکہ اس سے یہ کیا ہوگا اب یہ اس کڑی میں فو جائیں گے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈھک کر اس کو ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے جب تک ہم تڑکا کی تیاری کر لیتے ہیں تو اسی کڑائی میں میں نے اویل نکال لیا ہے تھوڑا سا اویل رہنے دیا ہے اس میں میں نے جیرہ ڈال دیا ہے دو لال ثابت ملچ تھوڑی سی ہنگ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ تڑکا بن کر تیار ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کڑی میں اس کو جو ہے ڈال دینا ہے اور ڈال دنے کے بعد میں ہمیں جو ہے اس کو ترنت ہی ڈھک دینا ہے جس سے کہ اس میں جو ہے اس کی کسبو بنی رہے اور اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی آسی ہماری یہاں پر کڑی بن کر تیار ہو گئی ہے تو فرنس اگر آپ کو میری ریسپی جرہ سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیے جگہ تو ملتے ہیں اچھی سینئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیا تھنکس فور ووچنگ